پیارے عزیز دوستو ہم بستری کے تعلق سے کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو کی ہمارے گھروں کی خوشیوں کو اجار دیتی ہیں ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہیں میابی بی کے تعلق سے ہم بستری کے کچھ ایسے مسئلے مسائل جن کا جاننا ہم کو بہت ضروری ہے مگر ہم لوگ ایسے مسئلے جانتے نہیں کیونکہ دینی کتاب ہم لوگ پڑھتے نہیں اور کسی عالم سے یا کسی حافظ سے پونچنے میں ہمیں شرم آتی ہے مگر افسوس کی بات ہے پیارے عزیز دوستو یہی شرم اس وقت کہاں مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہلیوں کو اپنی پوری پہلی رات کی کہانیاں سناتے ہیں خیر پیارے عزیز دوستو یہ سب دنیا بھی باتیں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے ہم مصری کے تعلق سے کچھ ایسے کام ہیں کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو کی ہمارے گھروں کی خوشیوں کو اجار دیتی ہیں ہماری آنے والی اولادوں کو تباہ برباد اور ہلاک کر دیتی ہیں ان غلطیوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں جسے کی وہ لوگ بھی ہم بستری کے تعلق سے بڑی بڑی غلطیاں کرنا بند کر دیں آئیے دوستو آپ ہم جان لیتے ہیں ہم بستری کے کچھ خاص مسئلے مسائل نمبر ایک پیارے عزیز دوستو مرد نیچے ہو اور عورت اوپر ہو یہ طریقہ ہم بستری کرنے کا ہرگز صحیح نہیں ہے اور اسلام میں یہ طریقہ بلکل منع ہے اس سے عورت کے بانج ہو جانے کا خطرہ ہے یعنی کہ وہ عورت پھر کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی ہے اس کی دلیل پیارے عزیز دوستو آپ لوگ مجروعات سیوتی صفحہ نمبر اتالیس پر دیکھ سکتے ہیں دوسرا مسئلہ پیارے عزیز دوستو سنیے مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو موہ لگانا جائز ہے مگر اس طرح کی دودھ حلق سے نیچے نہ اترے یہ حرام ہے لیکن ایسا اگر ہو بھی گیا غلطی سے ہو گیا تو توبہ کریں مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس کی دلیل پیارے عزیز دوستو آپ لوگ فتح بار عزبیہ میں دیکھ سکتے ہیں نمبر تین جمع یعنی کہ ہم بستری کے وقت کسی اور کا تصور کرنا یہ ایک زنا ہے یعنی کہ آپ لوگ ہم بستری کر رہے ہیں اور اس وقت میں کسی اور عورت کا یا کسی اور مرد کا اگر آپ لوگ خیال بھی کر لیتے ہیں تو یہ زنا ہوگا اور سخت گناہ بھی ہوگا اور پیارے عزیز دوستو ہم بستری کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز نہ فوت ہونے پائے نماز نہ چھوٹنے پائے کیونکہ بی بی سے بھی نماز، روزہ، احترام، اعتقاف، حیض و نفاظ اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت یعنی کہ ہم بستری کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے یہ حرام ہے اس کی دلیل بھی فتح بار عزبیہ میں دیکھی جا سکتی ہے چوتھا مسئلہ سنیے مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر یعنی کہ شرمگا دیکھنا یا چھونا جائز ہے مگر حکم یہی ہے کہ مقام مقصوص کی طرف نہ دیکھا جائے کیونکہ اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے نسیان اتنی گمبیر بیماری ہے جس سے آنکھوں کی روشنیں ختم ہو جاتی ہے اس کی دلیل رد المختار میں دیکھی جا سکتی ہے نمبر پانچ پیارے عزیز دوستو خاص جمع کے وقت یعنی کہ ہم بستری کے وقت بات کرنا مقروح ہے اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے بچے کی آباز میں کمی آ جائے گی اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اس وقت میں حمل ٹھہرایا تو اس سے بچے کے اندھا پیدا ہونے کا خطرہ ہے یوں ہی بلکل براہنا بھی صوبت نہ کریں برنا بچے کے بے حیاء ہونے کا اندیشہ ہے اس کی دلیل بھی فتح بارز بھی ہمیں دیکھی جا سکتی ہے نمبر چھے عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے سو گناہ زیادہ شہبت ہے مگر اس پر حیاء کو مسلط کر دیا گیا ہے تو اگر مرد جلدی فارق ہو جائے تو فوراں اپنی بی بی سے چودہ نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے رہے پھر الگ ہو اس کی دلیل بھی فتح بارز بھی ہمیں دیکھی جا سکتی ہے نمبر ساتھ پیارے عزیز دوستو ہم بستری سے فارق ہونے کے بعد میں مرد با عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر یعنی کہ شرمگاہ صاف کرنا چاہیے کیونکہ اگر دونوں ایک ہی کپڑا استعمال کریں گے تو دونوں کے بیچ میں نفرت اور جدائیگی کا سبب ہے اس کی دلیل کیمیہ سعادت میں دیکھی جا سکتی ہے نمبر آٹھ پیارے عزیز دوستو اگر احتلام ہو گیا احتلام ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ اگر صحبت کرنا چاہتا ہے پہلے ایک مرتبہ کر چکا ہے تب بھی ستر دھوکر یعنی شرمگاہ کو دھوکر بزو کر لینا بہتر ہے ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے اس کی دلیل قوت القلوب میں دیکھی جا سکتی ہے نمبر نو پیارے عزیز دوستو ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے مگر یاد رہے کہ کپڑے کھولنے سے پہلے ہی پڑھیں اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر اور سیدھا پیر اندر داخل کریں اگر آپ لوگ ایسا ہمیشہ کرتے رہیں تو شیطان کمرے میں کبھی بھی اندر داخل نہ ہوگا بلکہ وہ باہر سے باہر ہی دفع ہو جائے گا اور اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں ہم بستری کی دعا نہیں پڑھتے ہیں یا بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ بھی آپ کی بی بی کے ساتھ میں ہم بستری کرتا ہے اس کی دلیل آپ لوگ تفسیر نعیمی میں دیکھ سکتے ہیں نمبر دس پیارے عزیز دوستو یہ وہ بجے ہے جو کہ آپ کے گھر سے خوشیوں کو جارتی ہے آپ کے گھر میں تندستی آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں نہستی آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمرے میں جس کمرے میں آپ لوگ ہم بستری کرنے جا رہے ہیں اس کمرے میں کوئی قرآن کی آیت لکھی ہے کوئی قرآن کی آیت کا نقش ہے یا اس کمرے میں قرآن بنا گلاف کے رکھا ہوا ہے تو پیارے عزیز دوستو جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے اس کمرے میں صحبت کرنا ہم بستری کرنا یا ورہنا ہونا بے عدبی ہے ہاں اگر قرآن جزان میں ہے گلاف میں ہے تو اس سے کوئی حرض نہیں اسی طریقے سے کعب شریف کی طرف رکھ کر کے ہم بستری کرنا بھی منع ہے اس کی دلیلوی فتح بارزبیاں میں دیکھی جا سکتی ہے نمبر گیارہ پیارے عزیز دوستو جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مقروح ہے یعنی کہ ایسا بچہ جو یہ سب باتیں جانتا ہو اس کے سامنے آپ لوگ ہم بستری نہ کریں یہ منع ہے مقروح ہے نمبر بارہ پیارے عزیز دوستو اگر کسی شخص کی دوبی بیاں ہیں اگرچہ اس کا کسی سے پردہ نہیں مگر عورت کا عورت سے پردہ ہوتا ہے تو ایک کے سامنے دوسرے سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے بلکل ہی ناجائز ہے اس کی دلیل بھی فتح بارزبیاں میں دیکھی جا سکتی ہے نمبر تیرہ پیارے عزیز دوستو اگر کسی کی بی بی زیادہ عمر کی ہے تو زیادہ بڑی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت یا ہم بستری کرنے سے جسم بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح بھرے پیٹ پر یعنی کہ کھانا کھاتے ہی فوراں صحبت کرنا یا ہم بستری کرنا بھی جسم کے لیے سخت نقصان دے ہے اس کی دلیل بستان العریفین میں دیکھی جا سکتی ہے نمبر چودہ ہم بستری کے فوراں بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دے ہے اور دونوں کا شوہر اور بی بی دونوں لوگوں کا پیشاپ کر لینا صحت کے لیے فائدے مند ہے اس کی دلیل بھی بستان العریفین میں دیکھی جا سکتی ہے پندرمہ مسئلہ سنیے عورت سے حیز کی حالت میں ہم بستری کرنا یعنی پیریٹس کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے ناجائز ہے اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو جائز مانے بھی تو وہ کافر ہو جائے گا یوں ہی عورت کے پیچھے کے مقاب میں صحبت کرنا بھی سختن حرام ہے اس کی دلیل بہار شریعت میں دیکھی جا سکتی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس میں کوئی یہ سوال لے کر آتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی نئی نئی شادی تھی شادی کی پہلی رات سے ہی اس کی بی بی پیریٹس سے تھی اور اگر وہ چاہے تو کیا وہ اس پہلی رات میں اپنی بی بی سے ہم بستری کر سکتا ہے تو پیارے عزیز دوستو اس کا جواب صرف یہی ہے کہ یہ حرام ہوگا وہ اپنی بی بی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے نمبر سولہ پیارے عزیز دوستو حیز کی حالت میں عورت کو کہیں کہیں پر اچھوت مانا جاتا ہے لیکن عورت اچھوت نہیں ہوتی ہے جیسا کہ بہت جگہ رباز ہے کہ فاتحہ بغیرہ کا کھانا بھی نہیں بنانے دیتے ہیں یہ جہالت ہے جاہلیت ہے بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ شہبت کا خطرہ نہ ہو یعنی کہ ہم بستری ہو جانے کا خطرہ نہ ہو اگر ایسا دل ہونے لگے تو اسی وقت الگ ہو جائے لیکن پیارے عزیز دوستو ساتھ میں سونا یا چھونا اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے اس کی دلیل آپ لوگ فتاوہ مصطفی بیعہ میں دیکھ سکتے ہیں نمبر سترہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بتر مرد اور سب سے زیادہ بتر عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں خاص کر کے پیارے عزیز دوستو اپنی ہم بستری کی باتیں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں اس کی دلیل مسلم میں دیکھی جا سکتی ہے نمبر اٹھارہ عورت سے جدہ رہنے کی مدد چار مہینہ ہے چار مہینے تک آپ لوگ اپنی بی بی سے دور رہ سکتے ہیں اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے اس کی دلیل تاریخ الخلفہ میں دیکھی جا سکتی ہے نمبر انیس عالی حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے سے روکنے کے لیے دبا یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنا یا حمل ٹھہرنے کے بعد اس میں روح پھوکنے کی مدد ایک سو بیس دن ہے تو اگر کسی اجرے شرعی مثلا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور یہ دوسرا بچہ نہیں چاہتا تو حمل ساکت کر سکتا ہے اور یہ جائز بھی ہے مگر روح پڑھنے کے بعد یعنی کہ ایک سو بیس دن کے بعد حمل گرانا حرام ہے اور غویہ قتل بھی ہے اس کی دلیل بھی فتح بارز بھی ہمیں دیکھی جا سکتی ہے پیارے عزیز دوستو حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمبستری یعنی کہ صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہمبستری کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کی غزہ کی کیونکہ بیبی دل کی تہارت کا سبب ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں بھی ہیں ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بیبی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ عمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب اس سے ہمبستری کرتا ہے تو دنیا اور مافیا سے بہتر ہو جاتا ہے اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس جس بھال پر گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے اس کو ایک نیکی حاصل ہوتی ہے اور ایک گناہ اس کا کم ہوتا جاتا ہے اور ایک درجہ اس کے لئے بلند ہوتا جاتا ہے اس کی دلیل غنیت التالبین میں دیکھی جا سکتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرے گی تو آپ فرماتے ہیں کہ محبت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے تو ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں لوگ بزو کرو اور دو رکت نفل نماز شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتداء کرے تو انشاءاللہ تبارک بتالہ تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤگے اس کی دلیل غنیت التالبین میں دیکھی جا سکتی ہے پیارے عزیز دوستو نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے اللہم انی اسعلوکا من خیرہ وخیر ما جولتہا علیہی وعوذ بکا من شرح ما جولتہا علیہی تو یہ دعا پڑھے تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بی بی کے درمیان محبت اور علفت قائم ہوگی انشاءاللہ تبارک بتالہ اس کی دلیل ابو دہو شریف میں دیکھی جا سکتی ہے تو پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے ہم بستری کے تعلق سے بہت سارے مسئلے مسائل جانے جس میں کچھ ایسی غلطیاں بھی ہیں جو کی شاید آپ لوگ آج اپنی زندگی میں کرتے ہوں آپ لوگ آج ہی سے توبہ کر لیں اللہ رب العزت ماف کرنے والا ہے آپ لوگ توبہ کریں اور آئج سے ہی آئندہ سے اس طرح سے مافی کر لیں کہ آپ لوگ وہ غلطیاں کبھی بھی دھرائیں گے نہیں باقی پیارے عزیز دوستو اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگوں کو بہت اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشداروں احباب اور سبھی جاننے والوں تک شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی میں اگر یہ غلطیاں ہوتی ہوں تو وہ لوگ بھی توبہ کر لیں آپ کی ایک توبہ سے ان کی زندگی بن سکتی ہے اور آپ لوگوں کی زندگی میں بھی صدھار آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ